امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہی کر رہا ہے روس کا عمران خان کی حکومت گرانے کی دھنکیاں میں اس خط پر عدی عمل سامنے آ گیا ترجمان ماریا زخاروبہ کہتی ہیں امریکہ نے عمران خان کو دورہ روس منصوب کرنے کے لیے دباؤں ڈالا دھنکیاں میں اس خط امریکہ نے الزامات ایک برگر سے مسترد کر دیا ترجمان امریکی میں خارجہ نیت پرائیس کہتے ہیں کہ کسی ایک جماعت کی معایت نہیں کرتے الزامات میں قطعی صدا کرتے ہیں امریکہ آئین کی بالا دستی جمہوری اصولوں کی بازداری اور برابری کے اصولوں کو سپورٹ کرتا ہے جویٹی سپیکر کے رولنگ اور ایس اپنی توہنیز متعلق سپریم کورٹ کی اسکود نوٹس کی سماعت آج دوپہر بارہ بجے پھر ہوگی پانچ اپنی لارجر بینچ سماعت کرے گا ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سب کو سن کر فیصلہ ہوگا گزشتہ روز سماعت پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال فریمارکس کہنا تھا کہ اساملی میں جو ہوا ہمیں اس کی آئینی قانونی حیثیت کا جائے سلینا ہے وزیراعظم امران خان کا آج دورہ لاہور متوقع ہے وزیراعظم لاہور میں نئے گورنر پنجاب اتحادی جماعتوں اور عراقین اساملی سے ملاقات کریں گے اسلام آباد میں وزیراعظم کی قول پر تحریک انصاف کی کارکنوں کانیت اجاز ملکی تحصے امریکہ اور کانیڈا نہیں اسلام آباد میں ہوں گے علی زیدی پرویس خطہ کلی محمد خان فرخ خبیب ادیگر کا خطاب یہ احتساب کا نام مہاد عمل چار سال سے جاری ہے احتساب کے عمل سے بات آگے نکل چکی ہے اب ملک میں آئین کو چھوڑی کرنے کی کوشش ہے سابق وزیراعظم شاید خان ابباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفت کرتے ہیں وزیراعظم نے تین سال میں پچپن لاکھ روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جبکہ کرونا کے بترین اثرات کے باوجود دنیا میں نوکریوں میں کمی ہوئی سابق وزیر مملکت براہ ابتلاعات فرخ خبیب کا ٹوئیٹ لکھا سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے اور آپ کی مخالفیں تھی چھتلانا سکیں گود بائے کرونا پاکستان نے مولک وائرس کو شکرز دے دی 24 گھنٹوں میں کوئی موت ریپورٹ نہیں ہوئی 22,994 ٹیسٹ میں صرف ایک سو پچپن افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے شراف صفر اشاریہ چھے چھے فیصد رہی